یہاں تک کہ اگر شروع کی دور لے رہے تو جنگِ بدر اس میں سب سے اول ہے جنگِ بدر میں یہ شامل تھی اور جنگِ بدر میں جو دو لوگ تھے جن کے پاس گھوڑے تھے ان میں سے یہ ایک تھے یاد رکھی اور ایک طرح سے مالی حالت اچھے ہو چکے تھے گھوڑے کا ہونا کوئی عام بات اپتدائی دور میں مدینے کی نہیں تھی یاد رکھی ایکیویلنٹو تھا کار کا ایک انسان کے پاس ہونا جو کیا عام بات نہیں تھی دو ہی گھوڑے تھے جنگِ بدر میں ٹوٹل جس میں سے ایک گھوڑا ان کے پاس تھا اور آپ گھوڑے پر سوار تھے اس جنگ کے اندر آپ شامل تھے یاد رکھی اور اسی طرح جو ہے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا بڑا ہی نمائی کردار ہے بلکہ مورقین نے ہسٹورینز نے تو یہاں تک لکھا کہ بدر کا سہرہ اگر کسی کے پاس جاتا ہے یا بدر کے من آف دی میچ یا بدر کے جو ہیرو ہے وہ زبیر بن عوام ہے اور اہد کے جو ہیرو ہے یاد رکھے وہ طلح بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ یہ بہرحال بدر میں سب سے آگیا گئے تھے گھوڑ سوار ہونے کے وجہ سے ایک بینفیٹ آپ جانتے ہیں مل جاتا ہے اور تمام چیزیں یاد رکھی وہ تھے اب ہوا یہ کہ بدر میں جو اربوغیک سسٹم تھا جب دو فوجیں آمنے سامنے آ جاتی تو ایک فوج دوسری فوج کو پہلے ڈویل کے لئے چیلنج کرتی ڈویل سمجھتے ہیں کیونکہ جب دو لوگ مل کر آتے تھے تو ایک ہی زندہ بچتا تھا دونوں میں سے آدھ رکھی اور ایسا کبھی کبھی ایک بار دو بار تین بار چیلنج چار بار چیلنج ہوتا تھا لڑائی سے پہلے تو اب کیا ہوا مشرقین نے جو ہے چیلنج کیا پہلے تو علی بن عبی طالب رضی اللہ ان کو اللہ کے رسول نے بھیج دیا وہ ختم کر کے اس انسان کو واپس آگئے دوسری بار پھر ایک شخص آیا جس کے تعلق سے روایتوں کے اندر آتا ہے اس نے مکمل طور سے زیرہ پہن رکھا تھا مطلب نیچے سے لے کر اوپر تک زیرہ لوہہ پہن رکھا تھا پورا فلی گارڈڈ تھا اور مشرقین یا مکہ جو آئے تھے مالدار تھے سب کچھ تھا سہولت اور وہ آیا کہ اس نے چیلنج کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کون جائیں گا تو زبیر ابن عبام رضی اللہ عنہ کا میں جاؤں گا ہائٹ کافی اچھی تھی بچپن سے ماں کی تربیت بہت سخت تھی اور کافی ہوشار تھے جنگی معاملات کے اندر اب جب ایک آئیک ایک پر ایک لڑنے کے لئے سمجھو جسو کہیں گے گئے تو آپ نے دیکھا ہے تو پورا لوہے میں ملبوس ہو کر آگیا کیسے لڑا جائیں گے ساتھ میں سے تو آپ نے اپنا نیزہ لیا اور بہت شارپ شوٹر بھی تھے نیزہ لیا اور اس رفتار سے اس نیزے کو مارا اور ایسا ایم لگا کر مارا نیزہ برابر اس آنکھ کی کھلی جگہ میں سے اندر گیا اور پیچھے سے اس کے بختر کو چیرتا ہوا نکل گیا نیزہ مچتے نا وہ بھالا بولتے ہیں جس کو ہمزان مہندی میں وہ لوہے کا ہوتا ہے کبھی اور کبھی سامنے لوہر پیچھے لکڑی ہوتا ہے لیکن پورا لوہے کا بھی ہوتا ہے جب پھیکا جاتا ہے تو وہ تھیوی ہوتا ہے اس رفتار سے مارا کہ وہ ادھر سے چلا گیا اور اس کے انٹینسٹی اتنی ہائے تھی یہ روایت میں آتا ہے کہ وہ جانے کے ادھر نکلنے کے بعد سر سے تیڑا ہو گیا تھا اور اس کے دونوں جو نوک ہوتی ہے پیچھے سے مڑ گئی جب وہ بعد میں نکالا گیا اور لیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد کہا کہ نیزہ زبیر مجھے دے دو یہ نیزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتخال کے بعد جو ہے زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو واپس لے لیا عبقر صدیق نے پھر مانگ کر واپس لے لیا پھر عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کے زندگی میں رہا عبقر صدیق کے انتخال کے بعد انہوں نے پھر واپس لے لیا جا کر جب عبقر صدیق بنے انہوں نے کہا مجھے بھی دے دو اللہ کے رسول نے جو چیز مانگی اور رکھی میں بھی دینا چاہتا ہوں اور انہوں نے عمر بن خطاب کو وہ دے دیا اس کے آتھ عمر بن خطاب شہید ہوئے انہوں نے پھر جا کر واپس لے لیا پھر عثمان ابن عفان خلیفہ بنے انہوں نے پھر ایک پس کی کہ وہ نیزہ مجھے دے دیا جائے پھر انہوں نے وہ نیزہ ان کو دے دیا اس کے آتھ پھر عثمان ابن عفان شہید ہو گئے علیوی نبی طالب سے پہلے انہوں نے پھر نیزہ واپس لے لیا پھر علیوی نبی طالب خلیفہ بنہوں نے کہا وہ نیزہ پھر مجھے واپس دے دو اور انہوں نے نیزہ پھر واپس دے دیا اور وہ خاندان علی میں وہ نیزہ باقی رہا تو ان کا نیزہ بھی مشہور ہوا اس جنگ میں اس کے بعد اس جنگ کے اندر آپ نے تلوار کا بھی استعمال کیا تھا اور بہرحال آپ وہ شخصیات میں سے ایک ہے جس کے تعلق سے ایک مشہور واقعہ ہے مکہ کا واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ مکہ میں خبر پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار کر لیا گیا یا کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے خوریش جمع ہو گئے تو کچھ لوگ بات کر رہے ہیں پر کہہ رہے تھے کہ بنو حاشم کو کیا ہوا ہے وہ اپنے ایک انسان کا دفع نہیں کر سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پسند نہیں ہے لیکن ہے تو آدمی خبیلے کا خاندان ہے بنو حاشم کا آدمی ہے خوریش نہیں کر سکتے بنو حاشم کی دو لوگ بات کر رہے تھے بنو حاشم اتنے کمزور ہو گئے کہ اپنے ایک انسان کا دفع نہیں کر سکتے خوریش جو ہے محمد کو گرفتار کر چکے ہوئے تھے چاہیسی خبر سنی بہت کم عمر تھے گھر سے نکلے تلوار نکالی اپنے محان سے اور کلیوں میں بھاگنے لگے اور بھاگتے بھاگتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جب گھر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ رہے تھے آپ نے اٹھ کر کہا کہ زبیر کیا بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو ایسی خبر کسی نے پہنچا دی کہ خوریش آپ کو گرفتار کر رہے ہیں آپ کو شہید کرنے کا پلان ہے تو کہا پھر مجھے بہت دوسا ہے اور میں تلوار لے کر آ گیا تو کہا اگر خوریش ایسا کرتے تو تم کیا کرتے تو کہا اگر ایسا کرتے تو میں لڑ مرتا میں اپنے مرنے تک لڑتا خوریش تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ان کو دعائیں دی اور کہا کہ یہ پہلی تلوار تھی جو نبی کے دفاع میں نکلی اس سے پہلے کبھی تلوار کسی نہیں اٹھایا یہ پہلی تلوار تھی جو نبی کے دفاع میں نکلی تھی اور سعید بھی نے وقعات وہ پہلے شخص تجھ سے نبی کی دفاع میں خون نکالا تھا کسی کا انہوں نے کیا کہا تھا کہ کافر کو ہٹی پھک کر مار دیتی اٹھ کی اس سے سر پڑ گیا تھا یاد ہے کہ یہ حق کے لیے ہے یہ فتنہ اور فساد مچانے کے لیے نہیں یہ کوئی ڈان اور مافقیہ کی باتیں میں نہیں سنا رہا ہوں یہ اپنی دیفنس کے لیے لوگ کر رہے تھے یہ لڑنے کے لیے آفنس نہیں تھا یہ کہ ایک انسان کو زندہ نہیں رہنے دیں گے آپ تو کیا کریں گا بیچار اپنے دیفنس میں کچھ تو کریں گا تو یہ تلوار اٹھائی تو اللہ کے سنے نے کہا یہ پہلی تلوار جو نبی کی دفاع کے لیے ہوتی یہ بھی ان کی ایک فضیلت اور خصوصیت کی یاد رکھی مہر یاد تو اب وہ نیزہ چلا اب چنگے بدر میں بھی آپ نے تلوار استعمال کی اور تلوار کے اوپر دو دندان ہیں دو بڑے نشانہ ہیں ایسے تلواریں یاد رکھی بہت مضبوط لوہے سے بنتی ہے لوہے کے اور سٹیل کے بہت ہی جس تو کہتے ہیں پیوریس فارم سے ان کو بنایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں ان پر دندانیں ان پر نشان نہیں بنتے لڑنے میں ابھی کوئی آپ سمجھیں دو چیزیں لوہے کی ٹکرائیں گی تو نشان بنتا لیکن تلواریں جس میٹل سے بنا کرتی ہے اس لئے اتنی کوسلی اور مہنگی اس زمانے بھی ہوا کرتی تھی یاد رکھی کوئی عام بات نہیں تھی یاد رکھی رکھنا تو آسانی سے اس میں گڑے یا دندانے یا نشان نہیں بنتے تھے جب لڑنے لیکن جب بہت لڑائی ہوتی تھی تو نشان بھی بنتے تھے اور ٹوڑ پی جاتے تھے اس لیول تک بھی ہوتا تھا یاد تو بہرحال ان کو بدر میں جو تلوار استعمال کی اس پہ دو نشان بہرحال اس پہ آگئے تھے سمجھتے ہیں اور ان کی تلوار کے نیچے چاندی کا کچھ حصہ تھا جو پکڑنے کی جو مٹھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ استعمال کرتے اور یہ تلوار ان کے پاس رہی ان کے بعد یہ تلوار جو ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ نے استعمال کی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کی شہادت پر وہ تلوار ان کے بھائی عروہ نے لے لی جو کہ عبدالبنک بن مروان نے ان کو بلار کا وہ شہید ہونے کے بعد دیکھو یہ ہتھیار ملا ہے تم لے لو چکے تمہارے والد کی تلوار تھی مشہور تلوار انہیں کہاں یہ بدر میں استعمال کی گئی تلوار ہے اور اس پر دو نشان ہیں جس سے میں اس کو پہچان لوں گا وہ تلوار لی اور وہ تلوار پھر ان لے گئے اس کے بعد بہرحال عبداللہ بن زبیر کے بعد عروہ بن زبیر کے پاس آئے لیکن عروہ بن زبیر کہتے ہیں ہمارے خاندان والوں نے اس کو ایک مرتبہ بولی لگا کے بیج دی کچھ لوگوں نے جو کہ ان کو بالکل پسند نہیں تھا اور تین ہزار دیرہ میں بکی بہت زیادہ اس کی خیمت لگائے گی عام تلواروں کے مقابلے میں کیونکہ بدر میں استعمال کی گئی وہ تلوار تھی یاد رکھی بہرحال پھر وہ کہاں گئی والدہ والدہ نہیں ملی اس کے بعد بہرحال تو یہ ان کے وہ تلوار اور نیزہ دونوں مشہور ہوا جو انہوں نے جنگ کے بدر میں استعمال کیا تھا یاد رکھی چلی آئیے آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد جو ہے جنگ بدر کا ہی ایک واقعہ ہے جنگ بدر میں ایک مشرق جو ہے ایک تیلے پر چڑ گیا ایک تو وہ شروع میں پہلے ہو گیا دونوں اب جنگ کے بیچ میں ایک مشرق ایک تیلے پر چڑا اور تیلے پر چڑ کر للکار نے لگا کہ ہی کسی میں دم محمد کے ساتھیوں میں تو میرے سے لڑنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار سے کہا کہ تم جاؤں گے تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا اگر حکم ہے تو میں ضرور جاؤں گا اگر آپ کا حکم ہے تو میں ضرور جاؤں گا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ آدمی اس آدمی کے لائق مطلب اتنے وہ طاقتور نہیں ہیں لیکن انہوں نے کیا کہا آپ حکم دیں گے تو میں تو جاؤں گا آپ نے کہا ٹھیک ہے تم مجھ جاؤں زبیر بن عوام رضی اللہ علیہ وسلم میں جاتا تو کہا جاؤں جب وہ دونوں لڑ رہے تھے اور اسمہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی دور مطلب یہ بھی گئی تھی اس میں اور دور تھے عورتوں کے خواہ میں جب پتا چلا کہ ایسا ہو رہا تو ہم ڈرنے لگے کہ اب کیا ہونے والا ہے اور یہ دیکھیں سنگل جو فائٹس ہوتی تھی بہت امپورٹن ہوتی چونکہ اس سے سیکلوجیکل ایفیکٹ ہوتا تھا پوری جنگ پر تو در گئی کہ اب کیسا ہوں گا کیا ہوں گا یہ لڑ رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو پہلے گریں گا وہ آریں گا اس کے اندر دونوں لڑنے لگے اور وہ بھی کافی طاقتور انسان تھا اور وہ رول ہوتے ہوئے گرے جب زمین پہتا دونوں ساتھ آ گئے لیکن وہ مشرق نیچے تھا اور یہ اس کے اوپر گرے اور انہوں نے اس کو ختم کر دیا بعد میں یہ دو چیزیں ان کی مشہور ہوئی ایک مشرق سردار کو ختم کرنا نیزے سے اور تلوار کا بہرحال اور یہ ڈویل دو بار انہوں نے اس طرح سے بہرحال لڑا میں تفصیلات حوالوں کے ساتھ نہیں دے رہا ہوں لیکن بہرحال بدر میں زبیر رضی اللہ عنہ کافی مشہور تھے اور لوگوں نے کہا کہ بدر کا سہرہ زبیر کے سر پہ جاتا ہے اور اہت کا سہرہ طلحہ کے سر پہ جاتا ہے بہرحال اسی طرح جو ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذریع ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ